اٹھو گا پیار لوگو رمضان میں آ گیا ہے بخشی شکلے کے سب کی ویلکم بیک ناظرین ہم پھر سے حاضر ہیں اپنے پروگرام آرزوے رحمت کے ساتھ اور ہم پھر سے سننا چاہیں گے سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لئے میں غزارش کرتی ہوں جناب عویز مصطفیٰ نوشاہی صاحب سے آہ 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 لفظ بھی نام و نصب رکھتے ہیں یہ جان رکھو آہ آہ لفظ بھی نام و نصب رکھتے ہیں یہ جان رکھو آہ 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 لےیں والا کی کرنی ہے تو ہر ایک لفظ کی پہچان رکھو کہ مرتبہ 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 اگر شہے والا کا بیاں کئی نہ ہو پاس قرآن اور سامنے مشکات رکھو پاس قرآن اور سامنے مشکات رکھو ہاں کسی جے درد برہ کہ آ جان دوں کسی جے درد برہ کہ آ جان دوں ہاں کسی جے درد کسی جے درد برہ کہ آ جان دوں مرے لوں لوں دے بچی سامن سامن آ جان دوں ہاں کسی جے درد کسی جے درد کسی جے درد ہاں کسی جے درد بابا ہسن دی ہاں 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 ہسن دی سل تین طے دے آشاہاں تجھے اندوں تے دن چڑھا چڑھا جان دوں تجھے اندوں تجھے اندوں کی کرائے کی کرائے کی کرائے رات کالی نہیں مکدی تجھے اندوں تے دن چڑھا چڑھا جان دوں سوڑیاں تجھے اندوں حسن دی سل تی نتی دے آشاہ حسن دی حسن دی سل تی نتی دے آشاہ سلساہ 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 محب You ساڑھی کلی بھی پہ را پا جان دوں ساڑھی کلی بھی پہ را پا جان دوں مرتے وقت بھی میری آنکھیں کھولی رہ گئی آدتی جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی ساڑھی کلی بھی پہ را پا جان دوں کسی جے درد کہ جی میں گستی مٹائی آدم دی جی میں گستی مٹائی آدم دی ہسرتان بھی کتی مٹا 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 جان دوں ہسرتان بھی کتی مٹا مٹا ہسرتان بھی پہ را پا جان دوں کسی جے درد کہ آ جان دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا جی ناظرین ہمارے اگلے ناد خان ہم پھر سے سننا چاہیں گے حافظ محمد کاشف رضا شرک پوری سے پھر سے کلام سنیں گے لج پالاں تے نکتا چینی جیڑا کرن تو بازن یوں دا اصل منافق جانی یوں سنوں او جھوٹا پیار جتوں دا مینود سے آ عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑے فرماؤں دا آزم جتھے دل لگ جاوے او تھے عیب نظر نہیں آندا آر دیئے نہ پار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے دبے بیڑے تار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے نبیان دے سردار دیئے نبیان دے سردار دیئے گل ساری سرکار دیئے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگدے مختار دیئے دو جگدے مختار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آیاں آمالوں کا خبر نہ کائی آتے خاصاں رمزاں پایاں او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یو دریس کرے جدے مو بچو رب بولے اے حدیث چے آیا اے سونے نو پچھ پچھ کے میرے رب نے بنایا اے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے نوکریہ کا تیرے دردی نوکریہ کا تیرے دردی اگ دو زخدی ٹھار دیئے اگ دو زخدی ٹھار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے پچھو اے صدیق عمر تن پچھو اے اس مانوالی تن پچھو اے اس مانوالی تن پچھو اے اس مانوالی تن کی پچھڑا ہے؟ کے کی لزت دیدار دیئے کے لزت دیدار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے آجز نہیں یہ کلہ کیندہ آجز نہیں یہ کلہ کیندہ دنیا نعرے مار دیئے دنیا نعرے مار دیئے کی مار دیئے گل ساری سرکار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے ڈبے بیڑے تار دیئے وگڑی بڑی سن سار دیئے گل ساری سرکار دیئے ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ کاشف رضا شرکپوری صاحب کلام پیش فرما رہے تھے اور حکیم عمران آجز صاحب کا لکھا ہوا کلام انہوں نے پیش کیا اور آجز صاحب نے وہ پہلے سانگز لکھتے تھے گانے لکھتے تھے اور کوئی نام نہیں تھا جب سے انہوں نے دامن میرے آقا کا پکڑا ہے میرے آقا کے لڑے لگے ہیں وہ خدا کے قسم ہر طرف یہی دھوم مچ گئی ہے کہ گال ساری سرکار دیئے بے شک سبحان اللہ میں جو کچھ کھانا جو کچھ پینا جو کچھ کھانا جو کچھ پینا جو کچھ سرکار دا ذکر کرنا ایک قادے واسطے ہے صرف گال ساری سرکار دیئے بے شک سبحان اللہ میں جو سرکار کا ذکر کرتا ہوں ایسے نہیں کرتا آقا علیہ السلام جسے پسند فرماتے ہیں ذکر بھی اسی سے کرواتے ہیں بے شک سبحان اللہ جس سے میرے آقا علیہ السلام محبت فرماتے ہیں وہ ہی سرکار کے گیت گن گناتا ہے تو آجز صاحب نے کلام تو بڑے لکھے لکھے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جو مقبول ہوا میری نظر میں وہ یہی کلام ہے کہ ایک نینہ کا پوری دنیا جو ان کے آقا علیہ السلام کے نگمے گن گناہ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر عمران آجز کا بھی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ غلامی سرکار کی غلامی میں آگئے ہیں انہوں نے لکھا کہ گال ساری سرکار دیئے پھر جس جس نے پڑا پھر اس کی بھی گال ساری سرکار دیئے اور میری دعا ہے کہ تھاڑا جڑا نظام اہوی چل رہے ہیں حاجی صاحب دی میند ہے کافی سالان تو ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اہوی گال ساری سرکار دیئے دے شک سماناللہ حاجی صاحب محفل کرواندے سی عرض و رحمت اور تو پھر نظام چلے ہیں ماشاءاللہ ہون ایک نہیں پورا جڑا تی دنے ہیں سرکار دیاں محفلان جڑی ہیں سرکار دیئے گال ساری سرکار دیئے اور میری دعا ہے کہ deto سارے دوستان دا آنا جانا لگیا رہے ہیں ہر جڑا بندہ بھی سنو آ رہے ہیں وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں سرکار دا ذکر کرتے ہیں ہر جاند چل 혐 لہر محفلان جڑی ہے کہ کہ سرکار دیئے ہیں موشاناللہ چی ناظرین ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب حمزہ مدنی صاحب نے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام آرسوے رحمت میں اور اب ہم آپ سے کلام سرنا چاہیں گے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نات سننے اور سنانے میں مزا آتا ہے نات سننے اور سنانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں زیافت ایسی شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں زیافت ایسی پھر ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزا آتا ہے ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے اور ڈرتا رہتا ہوں تمہا شان پنا لے دنیا میں ڈرتا رہتا ہوں تمہا شان پنا لے دنیا پھر آسو چھپ چھپ کے بانے میں مزا آتا ہے آسو چھپ چھپ کے بانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے علفتِ آلِ محمد کو بسا کے دل میں پھر نعرہ حیدر نعرہ حیدر کا لگانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی سیدھی صاحب لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی جو فقیروں کو لوٹانے میں مزا آتا ہے جو فقیروں جو فقیروں کو لوٹانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نات سننے اور سنانے میں مزا آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کی ماشاءاللہ حمزہ مدنی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے بزم محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بے شک ان کا ذکر کرنے میں مزا آتا ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ نات سننے اور سنانے میں مزا آتا ہے بے شک سبحان اللہ کیونکہ جو سننے والے وہ بڑے ماشاءاللہ ان کا بڑا مقام ہے جو سرکار کی نات سنتے ہیں جو بڑھتے ہیں ایک بات مجھے یاد آگی اللہ پاک محمد علی سجن صاحب کی قبر پر کروڑ ہارا حمدوں کا نضول فرمائے وہ ایک بات کہا کرتے تھے وہ محفل پڑ رہے تھے تو بیچ میں رک گئے وہ رک گئے تو تھوڑا سا افسردہ ہو گئے پھر بڑی احل انہوں نے ہوتا ہے نا افسردہ انداز میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نات پڑھتے ہیں جے جے اور یہ جو سامائن یہ سننے والے ہیں یہ لازمی نہیں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کا بڑا مقام ہے جے جے انہوں نے کہا ہو سکتا کہ ہم دیکھیں ہر بندہ جو سٹیج بے بیٹھا ہے انہوں نے اپنی بات بھی بیچ میں کی انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں سٹیج بے بیٹھے ہیں جو بھی سناک آتا ہے وہ کوئی اعرض دل میں لے کر آتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ما شاء اللہ ذاری بات ہے ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے مصروفیت بھی ہوتی ہے جو نظام لنگر کا بھی ہوتا ہے تو جو پیسے دیتا ہے وہ سرکار کے عشق میں دیتا ہے وہ سرکار کے عشق میں پیسے دیتا ہے ایسے تو کوئی نہیں دے دیتا جو سرکار کی نات پڑتا ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ یار یہ سرکار کا سناکہ ہیں وہ اس کو نواز دیں کہ ہم اپنی غرض سے آئے ہوتے ہیں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں لیکن جو سننے والے انہوں کو کوئی غرض نہیں ہے جس صرف انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آؤ یار سرکار کی محفل ہو رہی ہے ہم سرکار کے محفل سن کے آتے ہیں وہاں سناکہ آیا ہوا جو سرکار کی مدد کرتا ہے سناکہ نہیں کرتا ہے وہ فقط سرکار کی نات سننے کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ بے شک اور انہوں نے اگلا جملہ بڑا ہی پیارا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے اور ہم پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے افضل آپ لوگ ہیں اور آپ کے سننے کی وجہ سے کل قیامت والے دن ہماری بکشش ہو جائے سبحان اللہ بے شک سرکار کی نات سننے بہت بڑا مقام ہے بے شک اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے بے شک اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سرکار کی مدد کرنے کی توفیق آمین آمین جی ناظرین اسی کے ساتھ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام کے لیے اپنی میزبان رخصانہ باروی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ